لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں تین لڑکے ہو گئے اور اس نے ان میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا اس نے جہالت کا ثبوت دیا ایک روایت میں ہے کہ اس نے برا کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی ایک محدث نے ایک اور حدیث نقل کی ہے اگرچہ وہ مرفوح حدیث میں سے نہیں ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑکا پیدا ہو تو وہ اپنا ہاتھ حاملہ بیوی کے پیٹ پر رکھ کر یہ کہے اگر اس حمل سے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو اس نیت کے اثر سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو ایک حدیث ہے جس کو عطار نقل کیا ہے کہ جس بچے کا نام اس کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے محمد رکھ دیا جائے تو وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا ابن الجوزی نے موضوعات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے رابعوں کا سلسلہ بعض محدثین نے حضور تک پہنچایا ہے حضرت امام حسین ابن علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چخص کی بیوی کے حمل ہوا اور وہ یہ نیت کرے کہ وہ اس ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گا تو چاہے وہ بچہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کو لڑکا بنا دیتا ہے اس حدیث کے رابعوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے یہاں سات مرتبہ یہ نیت کی اور سب کا نام محمد ہی رکھا یعنی ہر مرتبہ اس حدیث کی سچائی کا تجربہ ہوا کہ لڑکا پیدا ہوا اور میں نے نیت کے مطابق ہر ایک کا نام محمد رکھا اور حضور فرماتے ہیں جس شخص کی بیوی حاملہ ہو اور وہ شخص یہ فیصلہ کرے اس بچے کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالی اس کو لڑکا عطا فرماتا ہے